مریض کے خون میں کرونا کے خلاف انٹی بوڈیز رہتی ہیں ملان کے سینڈ رفیل اسپتال نے بتایا ہے کہ بیماری کی گمبیرتہ مریض کی عمر یا کسی بیماری کی چپیٹ میں آنے کے باوجود یہ انٹی بوڈیز خون میں موجود رہتی ہیں ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ شریر میں کرونا کے خلاف انٹی بوڈی بنے رہنے تک وائرس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے شوت کرتا اٹلی کے آئی ایس ایس نیشنل ہیلتھ انسٹیوٹ کے ساتھ مل کر اس پر کام کر رہے ہیں اسٹیڈی کے لیے انہوں نے کرونا وائرس کی لکشن والے ان ایک سو باسٹھ مریضوں کو شامل کیا تھا جنہیں پچھلے سال پہلی لہر کے دوران ایمرجنسی روپ میں رکھا گیا تھا ان کے بلڈ سیمپل پہلے مارچ اور اپریل میں لیے گئے تھے اور اس کے بعد جو لوگ سروائف کر رہے تھے ان کے بلڈ سیمپل نومبر میں دوبارہ لیے گئے ان میں سے قریب انتیس مریضوں کی موت ہو گئی تھی آئی ایس ایس کے ساتھ ساجہ بیان میں شود کرتا انہیں بتایا کہ کرونا پوزٹیو پائے جانے کے بعد اگلے آٹھ مہینے تک ان مریضوں کے شریر میں بیماری سے لڑنے والے انٹی باڈیز پائے گئے ان میں سے کیول تین ہی ایسے مریض دیکھے گئے جن کے شریر سے لمبے سمع تک انٹی باڈی نہیں تھی یہ سٹیڈی نیچر کمیونکیشن سائنٹیفک جنرل میں پرکاشت ہوئی ہے اسٹیڈی میں شود کرتا انہیں کرونا وائرس سے ریکاوری میں انٹی باڈی کے وکسز ہونے کی محت پر بھی کافی زور دیا ہے کرونا ویکسین اور لوگ ڈاؤن سے جڑی ہر قبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں